دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج ایک مرتبہ پھر سے چند اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے بعد سے پاکستانی سیاست میں ایک حلچل پیدا ہو چکی ہے خلاف توقع جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اکثریت حاصل کی اور میئرشپس بھی حاصل کیے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مشترکت اور پسر تین نشستے حاصل کی نون لیگ نے دو اور پیپلز پارٹی نے ایک نشست حاصل کی ہے تو اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو نشستے جیتی ہیں ان کے پیچھے اپوزیشن جماعتوں کا ہاتھ ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا یون پشاور جیسے شہر میں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا میر آیا ہے اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے جو حکومت کو بلدیاتی انتخابات میں خیبر وقت و انقواہ میں ملا ہے اور اس کے بعد سے پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے ادھر نواز شریف نے گزشتہ ہفتے ایک نجی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے ساتھ ہی سردار آیا صادق نے اسی تقریب میں خطاب میں کہا تاکہ نواز شریف کو لینے جائیں گے وہ جلد واپس پاکستان آ رہے ہیں سردار آیا صادق کے بیان کے بعد سے میڈیا نے کھوج لگانے کی کوشش کی اور جو سٹالورڈ سے ان سے رابطہ کیا تو اس میں دو کیمپس میں لوگ نظر آئے ایک شیواز شریف نے کہا کہ نواز شریف جب تک مکمل علاج نہیں کرواتے وہ واپس نہیں آئیں گے یہی بات احسان اقبال جو کی سیکٹری جنرل ہیں مسلم نقنون کے انہوں نے بھی یہ بات دہرائی کہ نواز شریف اپنا علاج مکمل کروائیں گے اور جب پاکستان کے اندر سیاسی حالات موافق ہوں گے تو وہ پاکستان واپس آئیں گے اس کے برعکس محمد زبیر جو کی نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف کا جنوری میں آنے کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ جلد پاکستان آئیں گے حکومت کی جانب سے رد عمل میں بہت ساری ٹویٹس بھی سامنے آئیں جن میں شہباز گل فواد چودری اور شہزاد اکبر سارے فہرست ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف آئیں پاکستان آئیں اور عزالتوں کو فیس کریں وہ جب آئیں گے تو جیل جائیں گے جیل میں ان کے لیے سارے نظامات ہوں گے دوسری جانب ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سپیشل انیشیٹیوز اسد امر نے بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کہ اس طرح سے چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیراعظم بن سکتا ہے اسی بات کا عیادہ اسی بات کو وزیراعظم پاکستان نے بھی گزشتہ ہفتے دور آیا تھا یقیناً اگر ایک شخص سزایافتہ ہے تو اس کو جیل کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں کا سامنے کرنا چاہیے اور جب وہ کلیر ہوتا ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کا یا رہنما کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عدالتوں سے کلیر ہونے کے بعد سے الیکشن کنٹس کرے حلقے کے عوام کی نمائنگی کرے ادھر مبسرین یعنی کی پلٹیکل انیلسٹ بھی دو کیمس میں ڈیوائیڈڈ ہیں کچھ لوگ یہ بغلے بجاتے رہے ہیں کہ نوازری بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اس حکومت کا قلعہ کامہ ہوگا یہ حکومت چلی جائے گی مد مقابل کیمس کا یہ دعویٰ ہے کہ دوہزار بائیس ایک ڈیسائیسیو سال ہوگا جس میں یہ تمام معاملات تے ہوں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے دوہزار بائیس میں بہت حل چل ہوگی اور دوہزار ایک ڈیس میں جو سیاسی حل چل تھی جو سیاسی پارہ چڑھا ہوا تھا اس کے برعکس دوہزار بائیس بہت زیادہ گرمہ گرم ہوگا ویسے دیکھا جائے تو کچھ اچتے تین برسوں میں اپوزیشن بہت زیادہ تقسیم نظر آئی اور جس کے باعث خصوصا پاکستان پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے لیدہ ہونے کے بعد سے وہ اپنے کیب میں چلی گئی اور خود سے انہوں نے اپنے انداز سے سٹرگل کرنے کی کوشش کی ان کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم پارلیمانی انداز میں معاملات کو آگے بڑھائیں ڈائی لاغ کے ذریعے سے کریں اور ہم جو پارلیمانی انداز میں اگر حکومت کو ہٹانا بھی ہے تو وٹ اف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے حکومت اٹھائیں آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت کو ہٹانے کا جو خواب تھا پیپلز پارٹی کا وہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ اپوزیشن یک جا نہ ہو سکی اپوزیشن اکٹی نہ ہو سکی جس کے باعث حکومت کو فائدہ ہوا حکومت جو ہے کارکرتگی کے اعتبار سے بہت زیادہ حکومت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا ایک توفان اس وقت موجود ہے اب نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ منی بجٹ کو ہم روکیں گے منی بجٹ آئے گا تو اس سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا لیکن ابھی تک اپوزیشن کھل کر اس معاملے کو کیش نہ کروا پائی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت اپوزیشن کے پاس بھی کوئی اس طرح کا لائے عمل موجود نہیں ہے کوئی سلوشن جو حکومت کو فراہم کریں بہتور اپوزیشن اور عوام کو سلوشنز بتا دے اپوزیشن بھی اس حوالے سے یک جا نہیں ہے اگر مہنگائی ہے تو کیوں ہے اور اس مہنگائی کو کم کرنے کے طریقے اگر حکومت کو اپوزیشن سجیس کرتی تو ہو سکتا تھا حکومت کسی حد تک ان کی بات کو مانتی سنتی لیکن اپوزیشن بھی یک جا نہ ہوئی جس کے باعث حکومت کو یہ موقع ملا اور حکومت کا بھی تحال کوئی ڈائریکشن سیٹ نہ ہو سکتا تین سال گزر چکے ہیں بزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری نے محترمہ شہید بین ازیر بھٹو کی برسی پر ایک نپے طول انداز سے تقریر کی انہوں نے کہا کی کیا یہ عوام کا حق نہیں یہ کام آدمی کا حق نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر امیر ہوں جو امیر طبقہ ہے اس کے برابر آ جائے پاکستان کے اندر وسائل بھی ہیں لیکن لوگوں میں عقل نہیں جو حکمران طبقہ ہے اس کے اندر یہ عقل نہیں کہ ان کو اٹھا کے اوپر لے کر آئیں یہی بات پرامیسٹر بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم پہلے کہا کہ ٹرکل ڈاؤن اپروچ کے ذریعے سے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے لیکن ساتھ بات میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم واتم اپ اپروچ کے ذریعے سے نیچلی سطح کا جو طبقہ ہے جو پساوہ طبقہ ہے ان کو اوپر لے کر آئیں گے لیکن یہ حکمت عملی بھی تحال کامیاب نہ ہو سکی انیشیٹیوز بہت سارے لیے گئے ہیں ان کے نتائج آنے میں یقیناً ٹائم لگتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی پارہ ہے وہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اندر سردیوں کا موسم ہے لیکن سیاسی پارہ بلکل ہائے ہے سیاسی گرمہ گرمی چل رہی ہے لیکن ابھی بھی لگے سرہا ہے کہ ایک پلٹیکل سٹنڈ تھا نونلی کی جانب سے وہ ان کی قیادت موافق حالات کا انتظار کر رہی ہے حالات موافق ہوں گے اور ان کے بنیادی طور پر تین چرائد ہیں پاکستان کے اندر یہ حکومت اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے ایک ایسا سٹ اپ آنا چاہیے جو کی ٹرانسپرنٹ فری انفریر الیکشنز کروائے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر مداخلت نہ ہوں یہ ایک جسٹیفائیبل بات ہے پاکستان کے اندر مداخلت کے باعث سیاسی عمل کو زیادہ مسائل کا سامنے رہا ہے اور سیاسی عمل کے ڈیریل ہونے کی بنیادی وجہ بھی ہی مداخلت ہے پولٹیکل سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بلا مداخلت اگر سیاسی عمل کو بیس سال تک کم از کم چلنے دیا گیا تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے پاکستان کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ موبیلائز ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایک پارٹی سپیٹری دیموکریسی کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے لیکن بار بار مداخلت کے باعث پاکستان کے اندر جو دیموکریٹک پروگریشن ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتا وہ جمعوت کا شکار ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یقین اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھا ہونا پڑے گا سیاسیات کو سیاستدان کو اور جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل آگے بڑھ سکے اور ادارے مضبوط ہوں اور پولٹیکل انٹرونشن نہ ہو کہیں سے بھی سیاسی متاخلت نہ ہو اور ہر ادارہ قانون اور آئین کے در اپنا کام سر انجام دے سکے فیلحال تو اپوزیشن تقسیم نظر آ رہے ہی ہے البتہ حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہے حکومت پر پریشر اس لیے ہے کہ ان کی کارکردگی زیرو ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو ایلائیز ہیں ایلائیز پارٹیز ہیں ان کی کارکردگی زیرو ہے اور کسی بھی فرنٹ پر کوئی خاطرخواہ نتیجہ سامنے نہ سکا ہے جس کے باعث عوام بھی پریشان ہیں ہر طرف جو ہے ایک طرح سے بیچینی کا عالم ہے ان مسائل سے نکلنے کے لیے یقیناً اس حکومت کو اپنا مدت پورا کرنا چاہیے جو آئینی مدت ہے ان کا پورا ہونا چاہیے اور ساتھ جب الیکشن کے لیے جب آئیں گے تو عوام یہ فیصلہ کرے گی آنے والے دنوں میں یہ پائے جاتی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مل کر نہیں کھیلتے سیاسی جماعتیں مل کر ڈائیلاگ کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھتی جس کے باعث دوسری قوتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ڈیکٹیشن کے ذریعے سے محاملات کو آگے بڑھایا جائے اور ساتھ ان کو ایک کلیر ہیڈڈ ان کے پاس یہ پالسی نہیں ہوتی کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی اس طرح کی کیبنٹ نہیں ہے جس کو ہم شیڈو کابنٹ کہتے ہیں شیڈو کابنٹ ہوتی ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ پر ہر منسٹری پر نظر رکھتی ہے ان کے اندر جو کار کردی ہے اس کو ہائلائٹ کر رہی ہوتی ہے ایک طرح سے چیکس ان بیلنسز کا نظام چل رہا ہوتا ہے جو کی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود نہیں جس طرح سے فارن افیرز میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو فارن افیرز کی معاملات کو دیکھیں فانانس کی معاملات کو دیکھیں داخلی امور کو دیکھیں اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں تعلیم کے حوالے سے سوسائٹی کے حوالے سے یہ سپیشیلٹی ہر سیاسی جماعت کے اندر شیڈو کابنٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہ ہی ہو سکے اور اس کے نتیجے میں حکومت کریکٹیو میجرز کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھا سکے اور گورننس کا نظام بہتر ہو سکے پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پارٹسپیٹری ڈیموکریسی ہی واحد راستہ ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے پاکستان میں جو بنیادی جمہوریتیں ہیں خاصوصاً بلیاتی نظام کارائج ہونا لازمی ہیں تاکہ نچلی سطح سے سبائی سطح اور قومی سطح پر سیاسی عمل کو تصدر کے ساتھ آگے بڑھایا جائے دوہزار اکیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے دوہزار بائیس میں بہت اہم فیصلے ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی فرنٹ پر پلٹیکل فرنٹ پر بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں بہت بڑی تبدیلیاں رنما ہونے والی ہیں اور یہی تبدیلیاں جو ہے آگے آنے والے دنوں میں جو پلٹیکل ڈائنمکس ہے پاکستان کے اندر ان کا تایون کرے گی